اسلام علیکم دوستو کیا نصر کے حدیث ہیں ٹھیک ہے تمام تر لوگ جو کے اس وقت مختلف سکیمپس کا حصہ بن چکے ہیں ان کے لئے میرا بلوگ اترے سکیمپس جو مجھے نظر آرہے ہیں اس وقت مارکیٹ میں وہ سکیمپس نظر آرہے ہیں ہائی رائز کے دو بڑے سکیم ہو رہے ہیں اس وقت مارکیٹوں میں ایک تو چلیں بڑی سوسائٹی آئی ٹھیک ہے سوسائٹی آئی اس ان ڈیلیور گیا نہیں کیا کچھ سوسائٹی ہیں ڈیفالٹ کر گئے ان سوسائٹیوں میں لوگوں کی اتنی انویسٹمنٹ نہیں تھی کامی انویسٹمنٹ تھی بڑے جو پروجیکٹس ہیں نا سوسائٹیوں کے مارکیٹ میں جو سسٹین کر رہے ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ چلو انو سی نہیں آیا یہ پلوٹ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا لیکن وہ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں وہ نکلے نہیں ہیں آٹھ دس جو بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے علاوہ سارے چھوٹے ہوسنگ پروجیکٹس جو آئے تھے وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں نہیں ان کا نام و نشان نہیں ختم ہو گیا وہ ایلیمنیٹ ہو گئے سب سے زیادہ فراڈ ریل سٹیٹ میں کہاں پہ ہوا ہے ہائی رائزز میں ہوا ہے کہاں پہ جس میں لوگوں نے اپو کہا تھا جی ایک کروڑ پہ ہمارے پاس جمع کروائیں یہ پچاس لاکھ روپے جمع کروائیں اور ہر مہینے رنٹل ویلیو لے لیں اور ہر سال اس کی اپریسیشن ویلیو لے لیں آپ نے کہا جی پچاس لاکھے میں نے دکان لے لی یہ تو مجھے ہر مہینے رنٹ بھی مل رہا ہے ایک لاکھ روپے اور پلس میری شاپ بڑھ ب بھی رئی ہے وہ شاپ ایگزشن ہی نہیں کرتی تھی وہ خالی ایک کاغذر میں ساری کہانی تھی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ ہوا ہے پلس دوسرا فراڈ ہوا ہے کہ لوگوں نے جو ہائی رائزز بنانے کا کہا ہوئے کسی نے بھی کمرشل زمین لے لی اس کے اوپر کہا دی جی میں اس پہ شاپس کھڑی کر رہا ہوں اور میں فلائٹ کھڑی کر رہا ہوں وہ ایک کروڑ پہ کی فائلیں بیچتے ہیں لوگوں نے خرید لیں کہ جی کروڑ کروڑ پہ میں فلائٹ مل ج اگر بنا بنایا وہ ہوا یہ ہے کہ وہ زمین تو پدھر ہی ہے آدھی کنسٹرکشن ہوئی بھی ہے باقی کام رکا ہوئے ہیں وہ ایک ایک فائلیں مختلف ایسے کیسز ہیں جس میں مختلف لوگوں کو بیچی ہوئی ہیں اور نہ وہ بند نہیں آگے نہ انہوں نے بند نہ بند بھی گئی تو ایک فائل تو چھے چھے لوگوں کو بیچی ہوئی ہے فلائٹ دیں گے کس کو یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے یہ اس وقت فراڈ ہو رہے ہیں تو ریل سٹیٹ میں اس وقت پنڈی اسلامباد کی مارکٹ ایکانومی میں دو بڑے فراڈ ہیں ایک رنٹل ویلیو والا فراڈ ہے وہ بھی ہائی رائز کا اور دوسرا ہائی رائز کا ویسی فراڈ ہے کہ جی اب ہمیں پیسے جمع کرا دیں کس طور پہ ہم سے فلائٹ لے لیں دکان لے لیں ہم ایک سال میں دو سال میں ڈیلیور کر جائیں گے چار چار پانچ سال ہو چکے ہمیں ڈیلیور ہوا نہیں وہ گریس ٹرکچر کھڑا ہوا ہے وہ گریس ٹرکچر دکھا دکھا گے انہوں نے پہلے بیچے ابھی موقع ملات ان کو بھی بیچ دیں گے اب جن لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ آتے ہیں جگہ کے اوپر جگہ چار مللا یہ آٹ مللا کمرشل ہوتا ہے اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے گریس ٹرکچر اب اس کا جو کلیم کرنے والے چھے سو لوگ ہیں وہ ہے سوٹل آٹ مللا دس مللا پہ تو اس لیے یہ جو فراڈ ہے نا جو اس وقت ریل سٹیٹ کے فراڈ چل رہے ہیں پنڈی اسلام آباد نا یہ دو بڑے فراڈ چل رہے ہیں ہائی رائز کے فراڈ چل رہے ہیں اور رینٹل ویلیو کے فراڈ چ کرامت ثابت ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ڈیولیپنٹ شروع کر دی ہے تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے جی ایفر سیون ونڈر کے والے سے بھی کہ یہاں پہ بھی جو لوگوں نے اپنی جو ہے جنہوں نے انویسمنٹ کی بھی ایسا ایسا وہ بھی پرولانگ ہونے لگی ہے تو سوسائٹیاں جو بیٹھی میں ہیں وہ بھاگ نیری اوپ کا کام ڈیلے ہے پلوٹ نہیں ڈیلیور کر رہے یہ بات سچ ہے لیکن بھاگ نیرے آج نہیں دو چار سال بعد پانت سال بعد وہ پلوٹ ڈ اللہ حافظ